گلڈ سٹران سپورٹرز کی ہرتال 8 پہ دن میں داخل کراچی بندرگاہ پر تاریخ پہ پہلی بار مال بدار جہازوں کو لنگر انداز ہونے سے روک دیا گیا گلڈ سٹران سپورٹرز کی ہرتال کے باعث چاروں ٹرمنلز پر سامان اتارنے کی گنجائش ختم سامان نہ اٹھایا گیا تا 24 گھنٹے میں دوسرے ٹرمنلز پی آئی سی ٹی پر بھی گنجائش ختم ہو جائے گی گلڈ سٹران سپورٹرز کی ہرتال ملکی معیشت کا برا ہار معیشت کو روزانہ پچاس ارب کا نقصان درامت اور برامت کرندگان پر رہشان درامتی مال کی گھراچی سے ترسیل بند ہونے پر ملک بھر میں اعتبیادی قلت بھی پیدا ہو گئی ادھر رائٹس ڈیلرز اسوسییشن نے ملز بند کرنے کا اعلان کر دیا ہیوی ٹرافک پر پابندی کے بعد ہائی کورٹ کا آئیل ٹینکرز کو بھی فوری کراچی سے باہر منتقل کرنے کا حکم سندھ ہائی کورٹ کے حکم کے تحت شیری جنہ کالونی اور ڈیگر علاقوں سے آئیل ٹینکرز کو ظلفقار آباد منتقل کیا جائے گا عدالت نے ہیوی ٹرافک کے داخلے سے متعلق تحریری حکم نامات جاری کر دیا عالمی عدالت تلبوشن کی اس کی سماف نہیں کر سکتی پاکستان نے دار اختیار چالنج کر دیا بھاگتی وکلا کے بھانڈے دلائل کا پاکستان کی طرف سے مو توڑ جواب پاکستانی وکلا نے کہا کنگوشن دیشت گردھر جالی پاسپورٹ پر پاکستان آیا بھاگتی درخواست معاہدے کے خلاف ورزی ہے مسترد کی جائے عدالت فیصلہ میں پوس کر لیا ملزموں میں سلیم چہدری زکریہ عرف بابو بھائی اسد رف بھورا اور زہیر الدین عرف بابر شامل ملزم سلیم لوگوں کی لاشوں کے ٹکڑے کر کر پچھرا کنڈی میں پھینک دیتا تھا اس حکومت کو مت دیکھیں اس سے کوئی امید نہ رکھیں یہ ناہل ہیں یہ ہمیں پہلے دن سے پتا دیں حاصل زیداری کا ایک گین پر دو وکٹے گرانے کا عظم کہتے ہیں آئندہ الیکشن میں نون لیگ اور تحریک انصاف دونوں کو کر دیں گے سا پہلے دن سے جانتے ہیں نواز حکومت کچھ نہیں کرے گی قوم کوئی امید نہ رکھیں مسائل کا حل صرف پیپلز پاٹی کے پاس ہے پشاور میں تقریف کے دوران جیالے آپس میں گھٹھن گھٹھا مزیریت مزیریعظم کے دورہ چین میں دونوں ملکوں کے درمیان گوادر میسٹر پلان سمیت کئی معاہدوں پر دستخط کر آنچہ سے پشاور تقریلے لائن کی اپگرڈیشن کا معاہدہ بھی شامل نواز شریف کہتے ہیں سرحد و پرام کے بغیر ترقی خواب بن کر رہ جائے گی مزیریعظم بیجنگ سے ہانگ کانگ پہنچ کر ملتام میں افسوس نگ حادثہ ویہاڑی روڈ پر بے کابو چریلر نے سکول وین کو ٹکر مان دی چار بچے اور ڈرائیور جم بھگ سات بچے زخمی مچھر اسپتال میں دو زخمیوں کی حالت تشریش ناگ آج سکی تلا والدین پر بجلی بند کر گری اُدھے چریلر کا ڈرائیور فرار ہو گیا کراچی میں اجرت مانگنے پر افغان لڑکے کا قتل پولیس نے مقدمہ درچ کر لیا ملزم کی گرفتاری کے لیے چھاپے نائنٹی ٹو نیوز نے ملزم ایاز کی ایک اور واقعے میں ہنگامہ آرائی کی سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کر لی لو درامی بھی ظلم کی داستان رقم بکریاں چرانے والا بچہ اور زمیدار کے مبینہ تشدد سے جاں بھات مقدمہ درچ ملزم یاسین جو یہاں پکڑا نہیں جا سکا روزنامہ نائنٹی ٹو جو اسلامباد سے شروع ہے ٹینڈرز ہیں ان کو فالو کیا ہے حق اور سچ کی جو جنگ ہے اور عوام کے مسائل اجاگر کرنے کی جو کوشش ہیں وہ اس طرح سے جاری رہے گی جو بھی سچائی کو پھیلائے گا جو حق بات کرے گا اور نائنٹی ٹو نے وہ کر کے دکھایا ہے روزنامہ نائنٹی ٹو اخبار کو دن دکنی رات چکنی ترقیتہ فرمائے ہنٹی اس دن میں تین بڑے شہروں سے روزنامہ نائنٹی ٹو نیوز کی اشارت روزنامہ نائنٹی ٹو نیوز لاہور اور کراچی کے بعد اسلامباد میں بھی آتے ہی چھا گیا ہر اکین پارلمنٹ سمین شہر اقتدار کے پاس سی نائنٹی ٹو نیوز کی اشارت چروع ہونے پر خوش اشارت کی خوشی میں خصوصی تقریب بھی ہوئی گرمی اور لوٹچرنگ کے ستائے شہریوں پر قدرت مہربان ملک کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش گرمی کا زور ٹھوکیا پارش تے موسم سہانہ بنا دیا شہریوں کے چہرے کھلو چھے موسیقی 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 آج کھلاری چیمپنز ٹرافی کے لیے ویسن ڈیز سے انگلن جائیں گے یونس خان فاملی کے ہمرانے جی دورے پر لندن روانہ ہوں گے چیمپنز ٹرافی کے لیے پاکستان سے بھی ساتھ کھلاری ان کی آج رات روان کی مقبوزہ کشمید میں بھارتی بربریت اور بھارت کے زیر اثر میڈیا کی جانب داری اداکارہ ہماکریشی بھی چی خوچی مقبوزہ کشمید سے تعلق رکھنے والی اداکارہ کہتی ہیں کشمیر میں جو بھی ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے میڈیا میں کشمیر کی صحیح تصویر پیش نہیں کی جاتی اداکار ساکیب صلیم بولیں کشمیروں کی ہر صبح کرفیو کے ساتھ ہوتی ہے اور دبائی میں ائرپورٹ شو دوہزار سترہ شروع شیخ احمد بن سعید المکتوم نے افتتا کیا تین روزہ نمائش میں دنیا بھر سے مختلف کامپنیوں کے جانب سے جدید مشینری بھی رکھی گئی ہے موسیقی